ہاں جی آپ ریل ٹائم جو آپ کی پرچی آئی ہیں اللہ کا نام لے کے میں شروع کرتا ہوں نبازِ چاشت اور اشراق میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے جی یہ پبلک اندر مشہور ہے چاشت اردو میں بولا جاتا ہے عربی میں تو چین ہی ہوتی نہ چاشت کی نہ چشتی کی اور اور عربی میں اس کے لیے دوحہ یا اشراق یا اوابین بھی لفظ بولا گیا ہے یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے ہیں جو سورج بلند ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے اشراق بھی کہتے ہیں اسے دوحہ بھی کہتے ہیں اوابین بھی کہتے ہیں یہاں ہمارے معاشرے میں تو جو مغرب کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے اسے اوابین کہتے ہیں وہ بھی ہے روایت لیکن وہ ضعیف روایت ہے اس میں اوابین کا تو ذکر نہیں ہے اوابین یہی ہے جو صحیح مسلم شریف میں توبہ کرنے والوں کی نماز اس میں افضل وقت یہی ہے کہ جب سورج کی تپش کی ویڈا سے زمین کرم ہونے لگے تو اشراق کی نماز اس وقت ادا کی جائے نبی علیہ السلام کی سنت بھی تھی آپ فجر پڑھ کے اتنی دیر مسجد میں بیٹھتے تھے کہ سورج بلند ہو جائے اور پھر دو نفل پڑھ کے کم از کم زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد سے نکلتے تھے اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں چاشت بھی اسی کے لیے بولا جاتا ہے اوابین بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے دوحہ بھی بولا جاتا ہے اس سارے کے سارے ایک ہی نماز کے نام ہے دو رکت بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی چھ بھی آٹھ جتنا مرضی پڑھیں یہ نفلی عبادت ہے کم از کم دو رکت ہے کیا عورت کو دیکھنے اور چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں جی بی بی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا امام شافی کا مسئلہ یہ غلط ہے اور دیکھنے سے بھی نہیں یہ نامحرم کو دیکھنا تو ظاہر حرام ہے اس طرحے سے گالی دینے سے سگرٹ پینے سے ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتے لیکن خود یہ کراہت کے اوپر مبنی چیزیں ہیں میت والے گھر پہلے دن کھانا کھلانا کیسا ہے ہمارے خاندان میں بھی پہلے دن میت کے گھر والے گھی شکر اور چاول کا احتمام کرتے ہیں یہ میت کے اوپر احتمام کرتے ہیں جی دیسی گھی اور شکر اور چاول کا احتمام کرتے ہیں اس گھر میں تو کھانا نہیں بننا چاہیے پریفریبل یہی ہے کہ باقی رشتہ دار یا دوست احباب جو ہیں محلے دار انہیں ہیلپ آؤٹ کریں اس وجہ سے نہیں کہ کھانا بنانا حرام ہے اس وجہ سے کہ وہ غم کی کیفیت میں آج کل تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ فون پہ آرٹر لکھوا دیتے ہیں دیکھ آ جاتی ہے گھر اب وہ مسئلے کوئی نہیں رہے یہ کوئی شریح مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ اس گھر میں چورا جلانا کوئی حرام ہے اس کیفیت کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو قریبی لوگ ہیں وہ انہیں ہیلپ آؤٹ کریں اس حوالے سے نہ کہ یہ کہ اس جگہ کھانا پک نہیں سکتا اب ظاہر ہے جو دوسرے شہروں سے لوگ آئے میں انہیں بجائے کہ وہاں خود کھانے کے لیے تگو دو کرنی پڑے تو کھانا وغیرہ ان کے لیے اتمام ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے عورت کا پردہ اور مرد ڈاکٹر کا عورتوں کے مختلف اپریشن ڈلیبری اپریشن وغیرہ میں شامل ہونا کیسا ہے دیکھیں یہ زیر ایک کیٹسٹروفی کنڈیشن ہے کیٹسٹروفی کنڈیشن کے اندر شریح حکم میں نرمی آ جاتی ہے زندگی موت کی کشمکش ہے کسی کو تکلیف سے دور کرنا ہے وہ تو بخاری مسلم میں آئے کہ جنگوں کے اندر عورتیں مرہم پٹی کرتی تھیں گزوہ بدر اور اہد کے موقع پر مردوں کی اس کا پھر حکم ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے باقی اگر کسی کے ذہن میں کوئی فطور ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہوگا ادربائز اس طرح کی جو اپریشن کرنے والے لوگ ہیں وہ تو چارے روٹین کا ایک کام کر رہتے ہیں اس میں عورت ان کے سامنے بھی نہیں ہوتی ہے صرف اتنا حصہ ان کے سامنے ہوتا ہے جس جگہ انہوں نے اپریشن کرنا ہوتا ہے باقی تو کپڑا پنایا ہوتا ہے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اس سے پیدا نہیں کیا لکھا ہوئی ہے سوکڑے کا مسئلہ ہے اچھا اس کا کوئی قرآنی علاج بتا دیں قرآنی علاج تو دعائیں ہیں نا جی باقی ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو بیماری ہیں ان کا کوئی میڈیکل علاج ڈاکٹرز کے ساتھ آپ رابطہ کریں یہ ہر چیز کے بارے میں روحانی علاج کے پیچھے چل پڑنا روحانی علاج ہر بیماری کا نہیں ہوتا میرے بھائی اگر یہ چیز ہوتی تو نبیل اسلام کو یہ آپ کو وظیفہ بتاتے جس کے ذریعے چھوٹے بچوں کا خطنا ہو جاتا خطنا تو نہیں وظیفے پڑنے سے ہوتا نہ پھوکے مارنے سے ہوتا ہے وہ بلیڈ سے ہی ہوتا ہے تو اس طرح جو میڈیکل بیماری ہیں ان کے علاج کے لیے آپ میڈیکل ڈاکٹرز سے ہی رابطہ کیا کریں جو چند ایک ایسی روحانی بیماری ہیں ان کے علاج کے لیے وظائف ہوتے ہیں سپیکنگ ڈا ٹروتھ ہاؤ کاسٹلی ایسٹ ظاہر ہے کاسٹلی تو ہے سچائی کون سنتے ہیں سچائی تو ایسی چیز ہے جو آپ کے اپنے قریبی رشتدار بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ویسے تو لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ہم تو ہمیشہ کھری بات کرتے ہیں لیکن کھری بات ذرا ان کے موہ پہ آپ کریں تو دیکھیں ان کا چیرہ کیسا بگڑتا ہے ظاہر ہے مشکل کام ہے صحابہ اکرام نے تو تکلیفیں اٹھائی ہیں سچائی کے لیے اسلام کی سچائی آج کے دور میں بھی مسلمان کے سامنے پیش کرنا ایک مشکل کام ہے غیر مسلم کو تو چھوڑ دیں وہ تو پھر بھی کوئی آپ کی بات سن لے گا مسلمان کو آپ آیت اور عدیس پیش کریں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی بات میں نے ایسی کی تو وہ لڑ پڑے گا میرے ساتھ ہمارے علاقے میں ایک مذہبی گھرانہ جس میں ولایت کا سلسرہ چل رہا ہے ان کی کرمات علاقے کے لوگوں نے دیکھی ہیں اور ان کو تحریر بھی کیا جان دےو خدا آدھانہ چڑ دےو میرے بھائی جس کو سائنس کا تعرف نہیں ہے نا اس کے سامنے تو آپ کوئی سائنسی کرشمہ بھی کر کے دکھائیں وہ تو اسے بھی کرامتی سمجھتا ہے چھوڑ دیں آپ کے جاہل قسم کے بزرگ بابوں کو اور ان کے ماننے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کیا چلاکیاں کر رہے ہیں تو اس لیے اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں اب کیوں ناپید ہو گئے ہیں اس لیے ہو گئے ہیں کہ اب اس طرح کی چیزیں آپ کو پریٹیکلی ثابت کرنی پڑے گی اگلے دن ہماری لائف سٹوری سیشن میں ایک بھائی آئے اٹلی سے تو وہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بابے اب کدھر ہیں آج کرنا جو آپ ہمیں بچپن سے واقعات سناتے ہیں انہی وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہم بھی اپنے بزرگوں کے واقعات اس طرح سنایا کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کو الحمدللہ تو کہتے ہیں کہ وہ بچوں نے ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا دیکھیں بابا دنیا میں جو بھی کوئی ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کوئی اگر اچھا گا سکتا ہے تو وہ ٹک ٹاک پہ آتا ہے یوٹیوب کے اوپر آکے اپنا چینل بناتا ہے اور اس پہ ویوز کماتا ہے یہ بابے کیوں نہیں آکے اپنا چینل بنا کے بتاتے ہیں دیکھو ہم وہاں میں اڑتے ہیں بالکل لاجیکل بات ہے تھوڑا بہت بھی جنہوں آنا ہوئے نا وہ کیمرے تو نہیں بٹھ سکتا خود سامنے آتا ہے کیمرے کے اوپر جن کو کچھ نہیں آتا ان کو کیمرے پہ آنے کا اتنا شوق ہے تو چاہے ان کی آواز بھدی ہو وہ اپنی ناتوں کی ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں مجھے بتائیں اگر کوئی لولا لگڑا بابا بھی ہوں دا نا جو ادھا اٹھ سکتا ادھا زمین تے رہن دا انہیں بھی کون ہے کوئی اپنا چینل اپنا آلائنہ سی ہوں دا تو کہتا ہوں میرے بچوں نے کہا کہ بھئی اگر بابا اس طرح کوئی ہے تو بتائیں اس کا کوئی یوٹیوب چینل ہو کوئی ٹک ٹاک کے اوپر ہو کوئی فیس بک اڈریس ہو تو ہم بھی ذرا دیکھیں یہ وہاں میں کیسے اڑتے ہیں اور جو یہ کر رہے ہیں نا جی ان کا بھی دعویٰ نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں illusion ہم کر رہے ہیں ڈیوڈ کوپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں پانی پہ چل کے بتائے گا دیوار چین میں ایک طرف سینٹر ہو کے دوسری طرف سے نکل جائے گا statue of liberty غائب کر دی ہے پوری پوری ٹرین ہوائی جاز غائب کر دی ہے بندے کے دو ٹکڑے کر کے جھوڑ دیئے وہ سب کچھ کیمرے کا کمال وہاں جو آڈینس ہوتی ہے وہ بھی ان کی اپنی ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو دیکھ کے لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ illusion کر رہے ہیں لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم فیزیکلی کر رہے ہیں ہواں میں اڑتا بھی ہے وہ دیوار پہ یوں چڑھ بھی جاتا ہے وہ بھی اسے کہتے ہیں نظر کا دھوکہ تو اللہ کا شکر ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ زیادہ عرصے تک یہ دونمری چلے گی نہیں لوگ اسے اسلام سمجھ کے اسلام سے ہی متنفر ہو جائیں گے آج بعض لوگوں کو بڑا ایک دکھ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ لوگ دین چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کے بیشے reason یہی دین ہے جس دین کے اندر آپ نے خود سے بدات اور خورفات داخل کر دی ہیں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس قسم کے دین سے تو ہم متنفر ہیں کسی غیر مسلم کو ہم نے یہ دین پیش کرنا ہے کانیوں والا اللہ سے ڈر جائیں مسلم کی حدیث ہے تیرہ باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے جی میں نے اس کی وضاعت کی ہوئی ہے مسئلہ 98 میرا دیکھ لیں امانِ والدینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باپ کا لفظ ہے والد کا لفظ نہیں ہے یہاں نبی الاسلام نے کنایا اپنے چچا سے کی ہے آپ کے چچا تو جہنم میں ہے ابو لہب تو یہ باپ سے مراد یہاں پہ والد نہیں ہے پوری ایک ڈاکٹرین ہے وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں میں نے اس میں تفصیل سے بیان کیا سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان تعلقات اور ان کا اسلامی تاریخ برسات تعلقات ٹھیک تھے جی تعلقات کونسا مطلب چھ مہینے بعد تو سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی تو آگے معاملات تو اس طریقے سے چلے ہی نہیں ہیں تو اچھے ہی تعلقات تھے بلکہ یہ جو عدیث ہے خاتون جنت والی یہ تو امہ عائشہ نے روایت کی ہے وہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام نے ایک دن سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی اور وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کی تو وہ مسکرا پڑی اب چونکہ حضرت عائشہ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو سیدہ عائشہ نے نبیل اسلام کی زندگی میں حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا کہ یہ باپ بیٹی کے درمیان کیا راز کی بات ہوئی ہے یعنی ایک اخلاقی معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے معاشرے میں اس طرح تو نہیں ہوتا ہمارے سامنے کوئی ایسی بات ہو رہے تو ہم تو فورا کہہ دے کے پہ کہنے تھا لیکن یہ اخلاقیات کا تقاض ہے تو سیدہ عائشہ سلام علیہ علیہ کہتی ہیں کہ جب نبیل اسلام کی وفات ہوئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ کو کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں جو حق رکھتی ہوں تم پر اس حق کے سبب میں تم سے پوچھتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ نبیل اسلام نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی کہا کہ حضرت جبریل اسلام ہر سال ایک دفعہ آ کے دورے قرآن کرتے تھے اس دفعہ دو دفعہ آئے ہیں مجھے لگتا ہے اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا تو تو اس پہ میں رو پڑی اور پھر نبیل اسلام نے میرے کان میں ایک بات کی کہ میرے اہل البعیت میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کے میرے مرنے کے بعد ملو گی اور چھے مہینے بعد وہ فوت ہو گئی اور کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو تو اس پہ میں مسکرا پڑی یہ حدیث خود سیدہ عائشہ نے روایت کی ہوئی ہے تو تعلقات تو ٹھیک تھی الحمدللہ وہ پنجتن پاک والی جو حدیثِ قصہ ہے وہ بھی عمہ عائشہ نے ہی روایت کی ہے نا کہ نبیل اسلام سے ہی مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی چادر اڑی بھی تھی جس پہ کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے اونٹ کے کجاموں کی ماند اتنے میں حسن ابن علی آئے پھر حسین ابن علی پھر سیدہ فاطمہ پھر مولا علی علی مسلم اجمعین نبیل اسلام نے ان چاروں کو اپنی اس چادر کے نیچے لیا اور پھر قرآن کی آیت پڑی اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف سترہ کر دے اس حدیث کو بھی امہ آئیشہ نے خود روایت کیا ہے حالانکہ اس میں بظاہر ایک امبیرسمنٹ والا معاملہ تو تھا نبیل اسلام نے اس چادر کے نیچے امہ آئیشہ کو نہیں لیا آپ نے پھر بھی کوئی کجوسی نہیں کی اس حدیث کو بیان کرنے میں نبیل اسلام کی بیویاں بھی اس وجہ سے کہ وہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں لیکن جو اصل اہلالبیت ہیں وہ نبیل اسلام کے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا دودھ اور خون کا رشتہ ہے جو ٹوٹ بھی نہیں سکتا بیوی سے رشتہ تو پھر بھی ٹوٹ سکتا ہے اگرچہ نبیل اسلام نے اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی لیکن وہ چانس وجود ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ چانس نہیں ہوتا دیازہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نبیل اسلام کی بیویاں اہلالبیت ہیں اور سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ بھی اہلالبیت ہیں نا 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 سرکار سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ اہلالبیت ہیں اور نبی کی بیویاں بھی اہلالبیت ہیں یہ ذرہ اپنی ایکویشن درست کریں صحیح مسلم میں جو غدیر خوم کی حدیث ہیں نا قرآن اور اہلالبیت والی اس میں خود حدیث کے راوی زیاد ابن ارکم سے جب وہ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا حضور کی بیویاں اہلالبیت نہیں انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہلالبیت ہیں لیکن نبیل اسلام جن کے بارے میں خوف دلا رہے تھے وہ آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں آلِ علی آلِ جعفر آلِ عقیر اور آلِ عباس اور مسلم شیح میں دوسری حدیث میں جو الفاظ ہیں زیاد ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کی بیویاں اہلالبیت نہیں ہیں اب یہ دیکھیں کتنے سخت تلفاظ ہیں وہ کہتے ہیں بیوی کیسے اہلِ بیت ہوئی جب اسے خامد چھوڑ دے تو وہ اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے جبکہ یہاں پہ کوئی کہیں نہیں جاتا وہ وہی رہتا ہے یعنی باپ بیٹے کا رشتہ تو ختم نہیں ہو سکتا نا خامد اور بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے گا اس اعتبار سے نبیل اسلام کے جو آلالبیت ہیں ان سے متعلق بھی جو آحادیث ہیں وہ بھی اممہ ایشہ نے روایت کی ہے فادر is setting abroad will he be answerable for the sins of his children نہیں ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا تربیت کرنی ہے باقی تو ہر بندے نے خود دیکھنا ہے ادھر کون سے نیک بچے نکل رہے ہیں جڑے تھے پیڑے لوہر بھی پیڑے وہاں پہ بھی لوگوں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے اپنے بچوں کی اچھے یہاں پہ نیکی جو ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں بہت زیادہ کوئی ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو یہ ہے کہ کوئی کسی کلب نہ چرا جائے وہ جو دربار جا رہے ہیں وہ کلب پہ جانے سے بڑے مجرم ہیں ادھر رہے کے درباروں پہ جو لوگ جا رہے ہیں تو شرکی ایکٹیوٹی کے اندر انوالب ہے یعنی شراب پینا بڑا گناہ ہے بدکاری کرنا بڑا گناہ ہے یعنی شرک کرنا بڑا گناہ ہے کبروں کے آگے جا کے جھکنا اتھے بھی جڑا اسلام ہے ایسا انہوں پتہ ہے تو ہر شخص نے لا تازیرو وازی رتو مزرہ اخرہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی تربیت آپ نے ضرور کرنی ہے باقی جو ہے وہ ہر شخص نے اپنے عمال کا جواب دے خود ہونا ہے اگر آپ اکیلے ہی ہیں تو پھر تو بھائی ماں باپ کے پاس ہی رہے ظاہر ہے ان کو آپ اس طرح چھوڑ کے نہ جائیں اگر ماں باپ کہتے ہیں ویسے تو ماں باپ آج پتا چلے آپ کو باہر کوئی اچھی نوکری مل گیا تو وہ خود آپ کو بھیج دیں گے کیونکہ یہاں تو لوگ پیسے کو پرورٹی دیتے ہیں برحال میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ پھر یہیں دیں اگر یہاں پہ کوئی آپ کے معاملات سہی ہیں تو ادھر ہی چلائیں کیا قبر پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے اس کا سواب مردے کو ملتا ہے فاتحہ نہیں آپ نے دعا کرنی ہے جو آج میں نے شروع میں ڈسکس کیا عبرستان جا کے آپ نے مردے کے لیے دعا کرنی ہے گھر سے بھی کرنی ہے وہاں پہ بھی کرنی ہے باقی یہ فاتحہ پڑھنا اس طرح کی قرآن پاک پڑھ کے سالے سواب کرنا اس کی کوئی حصل نہیں ہے اس سالے سواب کے دس طریقے میری ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر علماء کی بھرمار ہے اور ہر بندہ اپنی رائے دیتا ہے سمجھ نہیں آتی کس کی بات پر عمل کیا جائے ساروں کی بات پر عمل کریں جو کوئی قرآن و سنت کے مطابق بتا رہے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آتی کون قرآن و سنت کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی رائے دینے والا رائے تو بھئی ہندو بھی دے رہے ہیں کرسچن بھی دے رہے ہیں جوز بھی دے رہے ہیں رائے کو چھوڑیں آپ آپ یہ دیکھیں کون مندہ قرآن و سنت سے آپ کو دلائل دے رہے ہیں اور کون صاحب کو کہانی ہے سنا رہے ہیں تو فرق ہے اور پھر قرآن و سنت کے دلائل بھی آپ نے ویری بھائی کرنے ہیں خالی کہنے پہ نہیں آپ نے مان لینا یہاں تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ منصوب کر دیتے ہیں یہ حدیث میں حدیث میں نہیں ہوتا وہ مولانا شریف میں ہوتا ہے شرعہ میں لکھا ہوتا ہے کیا امام حسین الہ السلام ان کے خاندان کا کربلا میں شہید ہونا اسلام کے لیے لازم ہو گیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی ہے جی ظاہر ہے یہ جتنے بھی ہوئے ہیں شہدہ بذر بھی جو شہید ہوئے ہیں اسلام کے لیے شہید ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسلام قربانیوں کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئے ہیں ادھر آپ کربلا کی بجائے بذر لگا لیں اہد لگا لیں تو جو آپ جواب سمجھیں گے وہ ہی ہمارا جواب ہوگا اکثر علماء حضرت سلمان فارسی کی عمر ڈھائی سو سال بیان کرتے ہیں اوہ کانی ہے وہ یار خدا کے لیے اللہ سے بھی نہیں ڈرتے جھوڑ بولتے ہیں میری شادی نہیں ہو رہی بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھ پر کسی نے بندش کروائی ہے کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے کوئی بندش نہیں ہوتی میرے بھائی ہو جائے گی انشاءاللہ شادی شادی ہونے کے بعد بھی آپ کو سکون ہو جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے بندش نہیں ہوتی اس طرح کسی کی ناکاروبار کی کوئی بندش ہوتی ہے اس طرح کے کوئی باملاد نہیں ہوتے اسلام کو کیسے بہتر طریقے سے سمجھا جائے قرآن و سنت پڑھ کے جی اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے قرآن کی تفسیر پڑھیں اور ہماری ویڈیوز دیکھیں اس میں ہم نے قرآن کی تفسیر بھی ریکارڈ کروا دی ہے اختلافی موضوعات بھی سیدنا ابو حریرہ سے زیادہ حدیث کیوں روایت ہے جبکہ انہوں نے نبیل اسلام کے ساتھ وقت کم گزارا ہے اس کا جواب حضرت ابو حریرہ نے خود دیا ہے بخواری مسلم میں کہ میرے باقی جو ساتھی ہیں وہ تو دن کے وقت محنت مزدوری کرتے ہیں اور میں صحابہ صوفہ میں ہوں نبیل اسلام کے ساتھ رہتا ہوں تو زیادہ حدیثیں میں نے روایت کی زیادہ کیا پانچ ہزار ہیں اس سے زیادہ تو نہیں ہے لاکھوں میں تو نہیں ہے لاکھوں میں تو اسناد ہیں حدیثیں تو پانچ ہزار کے قریب ہیں باقی جو خلفہ راجدین ہے ان کی ڈیوٹیز ایک حکومتی لیول کے اوپر تھی ظاہر ہے ریکارڈ کیپنگ والا کام انہوں نے تو نہیں کیا وہ تو خود سراپہ سنت تھے ان کو دیکھ کے لوگ سنت سیکھتے تھے تو یہ بالکل اتراز غلط ہے کہ حضرت ابو بکر سے حدیثیں کام کیوں ہیں حضرت ابو ریڈہ سے زیادہ کیوں ہیں یہ اتراز بالکل باطل ہے آپ کو علمی اتراز کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات بیان کی اور حضرت ابو ریڈہ نے بالکل الٹ کوئی حدیث بیان کر دی اس طرح کی کوئی بات بیان کریں تو کریں یہ اترازات نہ کریں دیکھیں غالی جو شیعہ ہیں رافضی انہوں نے حضرت ابو ریڈہ کے اوپر اتنے اتنے جھوٹ باندے کہ وہ آلالبیت سے بغز رکھتے تھے تو میں نے تو احادیث سے ثابت کیا ہے کہ وہ کرٹیکل احادیث جو بنو مئیہ کے خلاف تھی آلالبیت کی شان میں تھی وہ ساری حضرت ابو ریڈہ نے بیان کی ہی ہے حضرت ابو ریڈہ کے اوپر آپ کوئی علمی مقدمہ قائم کریں ہم اس کا علمی جواب دیں گے یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے حضرت ابو ریڈہ سے زیادہ حدیثیں کیوں ہیں اتنے سارے فرقوں کی مجودگی میں آپ دین کا کام کر رہے ہیں اس سے آپ کی فیملی لائف متاثر نہیں ہوتی نہیں جی چل رہی ہے الحمدللہ چل رہی ہے میرے جتنا کام تو ظاہر ہے ہر بندے نے تو نہیں اتنا کام کرنا نہ اس کو ضرورت ہے اتنا زیادہ کام کرنے کی ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات ایک جیسے نہیں دیئے ہوئے خود اللہ تعالیٰ آسانیہ ایسی پیدا فرما دیتا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفت المسلمین بن گئے تھے تو پھر وہ اپنی فیملی کو اتنا ہی ٹائم دیتے تھے جتنا پہلے دیتے تھے نہیں ایسا نہیں ہوتا بھائی جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو پھر آپ کو فیملی لائف کے پر صحابہ اور علی بیت میں کیا فرق ہیں اور ان میں سے افضل کون ہے آل البیت کو ظاہرہ صحابہ اکرام اپنے سے افضل ہی سمجھتے تھے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے باقی دونوں کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے عقیدت ہونی چاہیے ہمارے ایمان کا حصہ قرآن میں قتل کے بدلے قتل ہے حالانکہ پاکستان کے آئین کے مطابق صدر چاہے تو معاف کر سکتا ہے کیا پاکستان کے آئین کا یہ عصہ اللہ کے قانون کے ساتھ ٹکراتا نہیں بلکل ٹکراتا ہے میں نے تو آٹھ سے گیارہ سال پہلے اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے کہ صدر پاکستان کا باپ بھی نہیں سزا معاف کر سکتا ہے یہ بلکل غلط ہے کیا باپ اپنی مرہومہ بیٹی کو غسل دے سکتا ہے نہ باپ نہ نہ دے غسل غسل کے لئے کسی عورت کو ہائر کریں باپ نہ دے خامن دے سکتا ہے کیونکہ خامن کا تو اپنی بیوی سے کوئی پردہ نہیں ہے لیکن باپ نہ ہی دے ایک عورت کی دو یا اس سے زیادہ شادیاں ہوئی ہیں تو وہ جنت میں کس اور کے ساتھ رہے گی وہ خود ڈسین کرے گی آپ ٹینشن نہ لیں وہ خود ڈسین کرے گی ایدھر کوئی آپ نے کمیٹمنٹ کروانی ہے تو کروالے پھر اللہ تو کوشش کریں کہ وہ خود بھی جنت میں پہنچ جائے اس کے شور بھی جنت میں پہنچ جائے ہو سکتا ہے ایک بھی نہ پہنچے آپ اہلِ تشیعوں کے لئے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں کیا ایسا ہی ہے جی میں اہلِ تشیعوں کے لئے بھی میں اہلِ سنت کے لئے بھی اہلِ حدیث کے لئے بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت آپ نے اینک کونزی پہنی ہوئی ہے ہاں اگر آپ نے بریلویوں والی اینک پہنی ہوئی ہے تو دیکھ لیں جتنے بریلویوں والوی ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ اندرو وابی ہے دیکھو سارے بس لے دیں وہاں بھی ہا لے رہے ٹھیک ہے تو اہلِ دیسوں سے پوچھیں کہ وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ رافضی ہے ہر بندہ اپنی بولی بول رہا ہے علمی بات کریں کہ آپ نے یہ جو بات بتائی قرآن کی یہ آیت اگرچہ شیعہ کی سپورٹ میں لیکن چونکہ ہم ان کو نہیں مانتے لہٰذا ہم قرآن کی اس آیت کو نہیں مانیں گے پھر تو اڈرنل گال کرانگے قرآن کی یہ آیت بریلویوں کی سپورٹ میں چونکہ ہم بریلویوں کو گبرا سمجھتے ہیں لہٰذا ہم نے آیت بھی نہیں ماننے پھر ہم آپ سے حجیت قرآن کے اوپر حجیت حدیث کے اوپر بات کریں گے جنرل سٹیٹمنٹ دینا تو میں تو دنیا کے ہر انسان کے لئے نرم گوشہ رکھتا ہوں بھئی میں تو قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں اس کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنی چاہیے تاکہ ان کی آنے والی نسل اسلام میں واپس آ جائے میں تو کافروں کے لئے بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں آپ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا نبیر اسلام نے کافروں کے لئے چادریں بچھا دی یہاں تو مسلمان مسلمان کی چادر کھینچ رہے اونچی آمین کہنے کے اوپر رفل ایزائن کرنے پہ مسجد سے نکال دیتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں رکافروں کے لئے بھی آپ نے چادریں بچھانی ہیں میں گرافک ڈیزائنر ہوں اکثر مجھے انیمیٹڈ فیسز بنانا پڑتے ہیں کیا یہ حرام ہے یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ممانیت تو نہیں دیکھیں جو فیسز اس طرح کے کوئی تعلیم کے لئے ہوں بچوں کے کارٹون وغیرہ ہوں وہ تو بالکل دروست ہیں لیکن جو اریجنل کوئی بندہ اگزیسٹ کرتا ہے اس کی کوئی انیمیٹڈ پکچر نہ بنائے آپ کوئی خیالی بنانا چاہتے ہیں کسی کو کارٹون کے طور پر ایجوکیٹ کرنے کے لئے وہ تو اس میں تو کوئی ممانیت والا معاملہ نہیں ہے وہ تو نبیر اسلام کے زمانے میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ گھڑیوں سے کھیلتی تھی اور ان کے پاس تو بلکہ ابودعود مہدی سے ایک گھوڑا تھا جس کے پر بھی تھے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگر کھیلنے کے لئے ہیں تعلیم کے لئے ہیں پھر تو بالکل دروست ہے اگر عبادت کی غر سے کوئی ایسی چیزیں بنائی جائیں وہ تو بالکل غلط ہے یا کسی اریجنل انسان کی جو اینیمیٹڈ کوئی تصویر ہے وہ نہ آپ بنائیں اس کو بگاڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے سٹیٹ لائف انشورنس یا کوئی اور انشورنس جی جو اسلامی بینکنگ کے تھوڑ انشورنس ہے وہ حلال ہی ہے ہم اسے حرام نہیں کہتے بالکل انشورنس حلال ہے وہ والی کیا فرقوں کے درمیان معاملات کی سیٹلمنٹ کے لئے قانونی اور عدالتی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے بالکل نہیں ہو سکتا عدالتی راستہ کیسے اختیار کریں گے آپ عدالتوں میں بھی تو یہی لوگی بیٹھے میں یہ لوگ تو صدرنا چاہتے ہی نہیں ہیں بس دعوت ہی دیں گے اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا زبردستی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ جو خلافت کے نام کے اوپر بھی امت کرلہو گرماتے رہتے ہیں ان کو بھی میں نے اکثر کہا ہے کہ آپ خلافت کی بات اس ملک میں کر رہے ہیں کہ جس ملک میں ان لوگوں کی اکثریت ہے کہ خلافت جب قائم ہوگی تو خلیفہ پھر بریلویوں میں سے ہوگا پہلے تو آڑی شامت آنی ہے جتنے وی لاغرز ہو نا موٹیویشنل سپیکرز جنہوں نے شوہ کے خلافت لے آنے تھا پہلے تو آڑے گاٹے لانے انہوں نہ آنے کیونکہ وہ گستاخِ رسول سمجھتے ہیں دیوبند کو بھی اہلہ دیس کو بھی شیعہ کو بھی سب سے پہلے شامت آنی ہے ان کی تو یہ اگر ان کو اپنی موت جلدی عزیز ہے تو ٹھیک ہے یہ مانگیں ورنہ آپ ہمارے والا کام کریں خلافت کے لیے کام کریں خلافت کے لیے وی لاغ نا بنائیں کہتے ہیں جی علی بھئی خلافت پر بات کریں علی بھئی خلافت پر کام کرتے ہیں باتیں تو آپ لوگوں نے کرنی ہیں اور ساری کہانیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بیان کر رہے ہیں خلافت کے اوپر تو بات صرف ہم کر رہے ہیں ہم یہ بھی بتا رہے ہیں خلافت کس طرح ختم ہوئی ہم یہ بھی بتا رہے ہیں خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کس گراس روڈ لیول سے آپ نے کام شروع کرنا ہے اور کام کر کے بھی دکھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے زمین گھوم رہی ہے تو بیت المامور خانہ کعبہ کے اوپر کیسے آ سکتا ہے او میرے بھائی یہ کوئی فیزیکل چیزیں نہیں ہیں جن کو آپ نے اس طریقے سے ان کے آپ نے کوارڈینیٹس ڈرا کرنے ہیں ویسے میں اس کا وہ والا جواب ہی دے سکتا ہوں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے جو روحانی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اسمانے دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اسی طریقے سے شب قدر کے حوالے سے یہ تمام کی تمام چیزیں اس فیزیکل ورڈ سے تعلق رکھنے والی اسے دوبارے سے نہیں ہیں کہ آپ انہیں اس طریقے سے جج کریں بس ان پہ ایمان لانا ضروری ہے سیدھی سی بات ہے کیا امام مادی سے پہلے امت متحد ہوگی جی امید ہے انشاءاللہ امام مادی تک معاملات کافی بہتر ہو چکے ہوں گے پھر امام مادی کے اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ کیا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا درست ہے صحیح حدیث میں ہے بلکل ہے اس پہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہاتھ باندھ کے بھی سنت ہے کھول کے بھی سنت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیا مسلمانوں میں شراب نوشی عام ہوگی تھی جی بخاری مسلم میں آتا ہے اس لیے حضرت عمر نے پھر اسی کوڑے کر دیئے تھے پہلے چالیس تھے شراب نوشی بعد میں بڑھ گی تھی ظاہر ہے وظیفیں لگ گئے تھے نا یہاں پہ بھی آپ دیکھنے کوئی امیر آدمی اس کی اولاد بگڑ جاتی ہے نا یا جن کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے وہ یاشی میں لگ جاتے ہیں تو یہی کچھ شروع ہو گیا تھا معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اسلام کا کردار نظر نہیں آتا اگر اسلام کو ختم ہی کر دیا جائے تو کیا بڑا فرق پڑے گا تو اسلام پہلے ہی ختم ہوا ہے اس لیے آپ کو فرق ہوا وہاں نظر آ رہا ہے اسلام کی وجہ سے تو کوئی خرابی نہیں آئی ہے اسلام کو نہ ماننے کی وجہ سے اسلام پہ نہ چلنے کی وجہ سے خرابی ہے اگر آپ اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو بظاہر اسلام نظر آ رہا ہے تو اس طرح کے اسلام سے مولویوں سے تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں واقعی اس طرح کا اسلام تو نہیں ہونا چاہیے اسلام اسلام والا اسلام ہونا چاہیے بدایت سے لے کر موت تک ہر چیز قسمت میں لکھی ہے جی بالکل لکھی بھی ہے یہ اللہ کا علم ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کیا لکھاوا ہے لہٰذا اس سے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو چیز ہمیں پتا ہی نہیں جال سکتی اس کے بارے میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمیں انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم کیا دیا ہے تقدیر اور ڈیسٹنی لکھیں افضل حضرت ابوکر ہے اہل سنت کی ایک صدیت کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت ابوکر صدیق امت میں افضل ہے اور ظاہر ہے کہ جب نبیل اسلام اور ان کی امت کا ذکر رہا ہوتا ہے تو احل البعیت کو صحابہ اکرام الگ سے ذکر کرتے ہیں احل البعیت کو چھوڑ کے حضرت ابوکر صدیق باقی سب سے افضل ہے کوئی شک نہیں اس میں کیا عورت نامحرم لوگوں میں بغیر نقاب کے آ سکتی ہے نہیں آنا چاہیے جی گناہ ہے محرم میں آ سکتی ہے سنی حضرت نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ کانوں کی لوہ تک لگاتے ہیں سنی نہیں ہنفی سنی تو ہم بھی ہیں یار ہنفی تو کانوں کی لوہ کے قریب پہنچنا تو ثابت ہے صحیح مسلم میں اور سنبی دعوت کے اندر لگانا کوئی ثابت نہیں یہ انہوں نے خود سے بنایا ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے اور کندے تک ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے دونوں سنت ہے جسنا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے ہاتھ باندھ کے بھی سنت ہے کیا کعبہ کو چومنا جائز ہے اور مقام ابراہیم کو کعبہ میں ایک ہی جگہ جس کو نبی الاسلام نے چوم ہے اور وہ حجر ازوت ہے بس باقی کوئی چومنا ثابت نہیں ہے غدافہ کعبہ کو چومنا بھی کوئی ثابت نہیں ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے دیکھیں ملاد نبی الاسلام نے منایا اس حوالے سے کہ صحیح مسلم میں 2750 نمبر عدیس ہے آپ الاسلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے فرمایا فیہی ولدتو و فیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو اس کی خوشی میں نبی الاسلام ہر پیر کو ملاد منایا کرتے تھے بس اتنا ثابت ہے یا پھر ملاد کے مہینے میں نبی الاسلام کا ذکر خیر کرنا اس کے اوپر اجمع امت ہے اگر قبر پر عمارت بنانا منہ ہے تو آپ الاسلام کی قبر پر عمارت کیوں بنائے گی میرے خیال ہے آج آپ کو جواب مل چکا ہوگا تسلی وقت آج تو میں ڈیڑ گھنٹہ بولوں اس پہ اگر پرگنسی کی وجہ سے عورت کی جان کو خطرہ تو بارشن کروا سکتے ہیں ہاں اگر جان کو خطرہ ہے تو پھر تو کروا سکتے ہیں زندگی موت کی کشمکش ہے تو اور یہاں تک تو بات پہنچ نہیں ملینا چاہیے اگر اتنا ہی خطرہ ہے تو یہاں تک بات پہنچ نہیں ملینا چاہیے یہ بھی تو دیکھا جائے نا آپ کہتے ہیں کہ تعویز نجائز ہیں جبکہ سنوی دہود میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے بچوں کے گلے میں قرآنی آیات لٹکا دیا کرتے تھے جی وہ قرآنی آیات وہ اس میں الفاظ ہیں کہ جو چھوٹے بچے تھے نا ان کے گلے میں وہ تختی لٹکا دیتے تھے اور وہ اس لیے کہ وہ اس کو دیکھ کے پڑھ سکیں یاد کر سکیں تعویز کے طور پہ تو نہیں ہے تعویز کا تو لفظ ہی موجود نہیں ہے تعویز کے طور پہ نہیں ہے تعویز سے تو نبیل اسلام نے منع فرمایا کیا ختم شریف اور گیرمی منانا جائز ہے آج کے پیر کی بیعت تو ہونا لازم ہے آج کے پیر سے بچنا لازم ہے اور یہ ختم شریف اسالے ثواب کے لیے جو غریبوں کو کھانا کہا جاتا ہے وہ تو جائز ہے باقی گیرمی وغیرہ کیدہ ثابت ہے ہاں جو گیرمی والوں کی نماز کا طریقہ ہے وہ ثابت ہے بخاری مسلم سے وہ کر سکتے ہو حقیقہ کے لیے جانور کی کیا شرائط ہیں وہی شرائط ہیں جو قربانی والے جانور کی ہیں سوائے ایک چیز کے کہ آپ اس میں دونہ ہونے کی شرط نہیں ہے باقی تو ساری شرطیں ہونی چاہیے جانور تو ہونا بلکل لاغر نہ ہو اللہ کی راہ میں دینے آپ نے باقی دونہ ہونا جو ہے نا وہ قربانی کے جانور کی شرط ہے اس کیس میں چونکہ ایک صدقہ ایک جان ہی آپ نے دینی ہے تو وہ چھوٹا جانور بھی ہو سکتا ہے جمعہ کی تقریر میں امام خطیب دشمنانِ اعلی بیعت کی تعریفیں کرے اور سامین پر ناگوار گزرے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں بھئی مروان کے پیچھے حسنو حسین نمازیں پڑھتے رہے ہیں تو یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے نماز ہو جائے گی نئی دل مانتا کسی اور دوسرے امام کے پیچھے جا کے پڑھ لے کلمہ گو مشرق کی اہلِ کتاب مشرق اور کافر مشرق میں فرق واضح کرتے ہیں فرق واضح یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ نکاح تو ہو سکتا ہے فرق ہے کہ یہ کلمہ گو مشرق مرے گا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اہلِ کتاب مشرق کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ وہ کافر ہے باقی آپ کلمہ گو مشرق اور کافر مشرق میں فرق یہ لکھیں یوروپ کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی جمعہ کے بعد درود اسلام پڑھا جاتا ہے میں بیٹھ کر تصویر پڑھتا ہوں مگر دل میں کلک رہتا ہے کہ میں نے درود اسلام نہیں پڑھا اللہ سے ڈر جائیں اللہ کے بندوں کلک کس بات کا اسی طریقے سے کہ جو چیزی خلافہ سنت ہے انہوں نے خود سے دین میں داخل کی ہوئی ہے کلک تو یہ کلک پھر آپ کو اس وقت بھی ہونا چاہیے جب دس محرم کو لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو اگر کلک ہوتا ہے تو پھر آپ کا کلک ایک نمبر ہے ورنہ یہ دو نمبر کلک ہے تو آپ دیکھ لیں دو نمبر کلک لینا ہے یا ایک نمبر کلک لینا ہے آپ نے ہم نے قرآن و سنت کو دیکھ کے چلنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اپنا ذا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا یہ حدیث کیا اس مسلمان پر بھی ہوگی جس نے کلمہ پڑھا لیکن کوئی کئی سو کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کیا اور کروایا اللہ کو بہتر پتا ہے جی ابودود میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ یا شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل این حق اس کو بھی معاف نہیں کرے گا اللہ کی مرضی ہے جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں توبہ کر کے مرا تو پھر انشاءاللہ بخشیش ہو جائے گی شخصیت پرستی کی بنیادی طریف کیا ہے آپ کی اسلامی تعلیمات کے مطابق انفرادیت اس معاملے میں کیا ہے آٹھ سے تیس سال بعد اس طرح کے تعلیمی نظام کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک الگ جماعت کے طور پر نہ ابر سکے یہ مجھے کچھ کہنا کی کوشش کر رہے ہیں جی ہمارے ساتھ تو ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی یہ جو شخصیت پرستی ہے نا وہ آتی اس لیے کہ عموماً وہ شخصیات اپنی پرستیش خود کرواتی ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا انہوں نے اپنے نام کے اوپر فرقے خود بنائے ہوتے ہیں کتابیں لکھ کے باقی فرقوں کو کافر کہا ہوتا ہے تو پھر اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلتا ہے جو فرقوں کی شکل میں اب یہ لوگ کہتے ہیں جی کسی بزرگ نے یہ تو نہیں کہا میرے نام پر فرقہ بناو بلکل نہیں کہا بس یہ نہیں کہا باقی سب کچھ کا ہے تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی ہے وہ سب کچھ جو کہہ کے گئے ہیں جو وہ کہے گا اس کا بھی الٹیمیٹ نتیجہ فرقے کی شکل میں نکلے گا ہم تو اللہ کے فضل سے ایسا نہیں کہتے یہ سارے فرقے یہ کہتے تھے کہ جنتی فرقہ ہمارا ہے باقی سب جہنمی ہیں ہم کہتے ہیں کہ سارے مسلمان ہیں ان کے بیچے نمازیں پڑھو ان ساروں کے بزرگ کہتے تھے اپنی مسلمان کرو ان کے بیچے نماز نہیں پڑھنی ہم کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں کی آپ نے ان کے بیچے نماز پڑھنی ہے وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو چندہ دینا حرام ہے صرف ہمارے فرقے کو دو ہم کہتے ہیں ساروں کو ہم چندہ دیں گے ہم اپنی چندہ بک کوئی نہیں بنائیں گے ایک گند ایک گند جو ان فرقوں کے اندر موجود ہے کوئی ہماری اس دعوت کے حوالے سے پیش کرے کہ ہاں یہ والی گندگی جو ہے نا یہ آپ کے اندر بھی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے آپ بھی فرقہ پان جائیں گے اور یہ بات پھر وہ بندہ کرے جو خود اس گندگی کا حصہ نہ ہو اگر کوئی بریلوی دیوبندی اہلِ دی شیعہ آ کے مجھے یہ کہے گا تو میں کہوں گا اس کا مطلب ہے تم اپنے بزرگوں کے اس فرقوں کو گند مان رہے ہو کہ نہیں ان کو تو میں نہیں مان رہا پھر تم مجھے کہہ بھی نہیں سکتا مجھے تو وہ بندہ کہے گا جو مانے ایک بریلوی مجھے کہے کہ آمزہ بریلوی نے اسامول ارمین لکھ کے اور احکام شریعت لکھ کے جو باقی فرقوں کو کافر قرار دیا یہ اس نے گند کیا پھر میں اس کی بات بھی سنوں گا کہ یار اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا مجھے کرے گا اُن دس میں کیوں کافر کے ڈیکلیئر کیتا ہے اور جو کہے کہ نہیں وہ وضوح ٹھیک تھے آپ کو کوئی حق نہیں ہے اچھا ساڑھا کتا کتا تھے تو آڑھا کتا ٹومی جو اُد تک تو آڑھے سارے ٹومی کتے نہیں نہ بڑھ دے اُد تک تو آڑھی گال نہیں بڑھ دی اُد تک تو آڑھی گال نہیں بڑھ دی یہ اپنے کتے کو صرف ٹومی کہنا یہ غلط ہے سارے کتوں کو پھر ٹومی ماننے سیدھی سی بات ہے تو وہ آپ کوئی بات بتائیں کہ ہاں یہ ایسی چیز ہے جو یہ ہوتا ہے یہ انہوں نے بس چونکہ اپنے بزرگوں کا گند انہوں نے صاف کرنا ہے اپنی ان کی دمیں کٹی نہیں ہیں تو وہ خامخواہ وہ ہر گالی جو اپنے بزرگوں کے بارے میں تھی وہ ہمیں دیتے ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج تک مجھے کسی اہل ادیس نے آ کے یہ نہیں کہا کہ انجینیس آم مزارات کے خلاف آپ نہ بولا کریں بریلویوں کے چڑیہ جتنے دل دکھ جاتے ہیں کبھی نہیں جس دن مجھے کوئی اہل ادیس آ کے یہ سمجھائے گا نا کہ جی مزارات کے خلاف آپ نہ بولا کریں قبر پرستی خلاف آپ نہ بولا کریں میں کہوں گا ہاں واقعی یار یہ اتعاد امت پر کام کرنا چاہ رہا ہے جس کو یہ اتعاد امت سمجھ رہا ہے ہم تو اس چیز کو اتعاد امت نہیں سمجھتے یہ فساد امت ہے اتعاد امت یہ ہے کہ آپ نے امت کو اپنے بزرگوں سے توڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج تک مجھے کسی بریلوی نے آگے نہیں کہا کہ انجینئی صاحب یہ یزید کو جو آپ رگڑا لگاتے ہیں تو ہمارے اہل عدیز بھائیوں کے دل دکھ جاتے ہیں آپ یزید کو ہماری خاطر رحمت اللہ علیہ کہہ دیا کریں اس کا مطلب ہے جس نے جو چشمہ لگایا ہے اسے اپنے مطلب کی بات مل رہی ہے اس میں وہ خوش ہے جہاں اس کے کئی مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے وہ کہتا ہے یہ بہت سخت بول رہے ہیں انجینئی صاحب تھوڑا تھوڑا رکھو اور دوسروں کے بارے میں کہتا ہے کہ کام چک کے رکھو چک کے رکھو جی کام ایسی تیسی ہی نہ دی لے جی یہ آپ کا پورا تھدہ اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا ہے کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے سٹیج پہ آنے سے پہلے مجھے دی ہو اور میں نے وہ نہ پڑھی ہو یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی بات کا مختصر جواب دیا آپ کو ویڈیو ریفر کر دی کیونکہ عموماً اس طرح کی جو مسائل ہوتے ہیں وہ مقدمہ ہوتے ہیں